عدالت کے حکم پر آمر لیاقت کی قبر کشائی کر لی گئی آمر لیاقت کی لاش کو قبر سے نکال لیا گیا آمر لیاقت کے برسہ کا کیا حال ہے آمر لیاقت کی بیٹی اور بیٹیل کا گم سے برا حال ہے اور بشرا اقبال نے آمر لیاقت کے پوست مارٹم اور ان کی قبر کشائی کے بارے میں کیا کہا مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیرل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ شعبیس سے جڑی ہر نئی اپنیت بروقت آپ تک پہنچ سکے عدالت نے آمر لیاقت کی قبر کشائی اور پوست مارٹم کا حکم دے دیا تھا کیونکہ ایک درخواست گزار نے یہ کہا تھا کہ آمر لیاقت کا قتل کیا گیا ہے آمر لیاقت کی موت کو طویع موت قرار دے کر ان کی تدبین کر دی گئی تھی لیکن اب ایک درخواست گزار نے جب درخواست دی تو عدالت نے نوٹس لیتے ہوئے آمر لیاقت کی قبر کشائی کا حکم دیا اور ان کا پوست مارٹم کروانے کا کہا جبکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ جب تک آمر لیاقت کے جسم کی اجزاء پیش نہیں کیا جائیں گے ان سے تبتیش نہیں ہوگی تب تک صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ان کی موت کی وجہ کیا بنی جبکہ آمر لیاقت کے ورسہ بہت زیادہ صدمے میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آمر لیاقت کا پوست مارٹم نہیں ہونا چاہیے بشرا اقبال بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آمر لیاقت کا پوست مارٹم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہیں کسی پر شک بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ نہیں چاہتی کہ آمر لیاقت کی روح تکلیف میں رہے بشرا اقبال نے آج ہی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ لوگ بھی اس بارے میں ان کا ساتھ دیں لیکن عدالت کے حکم پر آمر لیاقت کی قبر کشائی کر لی گئی ہے دوسری طرح دانیا شاہ کے خلاف بھی ادالت میں دائی کر دیا گیا ہے آمر لیاقت کی منکوہ ہوتے ہوئے چھوٹی سی رنجش پر ان کی ایسی ویڈیوز لیگ کی جو ان کی موت کی وجہ بنی آمر لیاقت اس کے بعد کافی زیادہ صدمے میں رہے انہوں نے بہت سے لوگوں سے اپنے تعلقات ڈسکونیکٹ کر دیے اور وہ کسی سے بھی میل جول نہ رکھ سکے اپنی اس لیگ ہونے والی ویڈیوز کی وجہ سے جو کہ وائرل بھی کر دی گئی تھی جن کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ٹینشن میں تھے اور انہوں نے لوگوں سے رابطہ ختم کر دیا تھا بے شک ان کو کسی نے قتل کیا ہو لیکن ان کی موت کی ایک بڑی بچہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں بھی تھے ان کی تیسری بیوی نے بہت زیادہ ٹینشن دی تھی ان کی بیڈروم کی انتہائی پرسنل ویڈیوز لیگ کر کے ان کی تیسری بیوی نے ان کا اعتماد توڑا تھا بہت سیادہ کار اس بارے میں آواز بلند کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزار نے درخواست میں یہ بھی کہا کہ دانیا شاہ کو بلا کر اس سے تفتیش کی جائے کہ کیوں اس نے آمی لیاقت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جو کہ ان کی موت کی بڑی بچہ بھی بنی آمی لیاقت کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور وہی لوگ جو آمی لیاقت کو قصور بار سمجھ رہے تھے اور ان کو مختلف طریقوں سے کرٹیسائز کر رہے تھے وہی لوگ آمی لیاقت کو اب اچھا سمجھنے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ اداکار بھی یہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اچھا بننے کے لیے ہمارے معاشرے میں مر کر دکھانا پڑتا ہے جبکہ اب اداکار بھی یہ سب بولنے لگے ہیں کہ دانیا شاہ نے کس طرح سے آمی لیاقت کی ننگی ویڈیوز لیگ کی اور کس طرح نکاح جیسے مقدس رشتے کو پامال کر دیا اور یہ سب کرنے کے بعد اب وہ بہت ہی دھڑائی سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں بلکہ ان کی والدہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ساری جائیداد دانیا شاہ کی ہے آمی لیاقت انتقال سے کچھ حرصہ پہلے ہی یہ بار بار کہتے رہے کہ اب جو کچھ بھی ہے وہ دانیا شاہ کا ہے دانیا شاہ کی والدہ نے بتایا کہ آمی لیاقت کے بیٹے اور بیٹی کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ آمی لیاقت ان کو بہت کچھ دے چکے ہیں اور آمی لیاقت بار بار مرنے سے پہلے یہی کہتے رہے تھے کہ جو بھی ہے سب کچھ دانیا کا ہی ہے دانیا شاہ اور اس کی والدہ کا ایک دم سے یہ بدلہ ہوا روپ دیکھ کر سب ہی حیران ہیں اور اداکار بھی اس معاملے میں بول اٹھے ہیں سب کا کہنا ہے کہ دانیا شاہ نے آمی لیاقت کی ننگی ویڈیوز لیگ کر کے اور انہیں وائرل بھی کیا اور نکاح جیسے مقدس رشتے کو پامال کیا اور اب وہ جائیداد میں حصے دار بننے جا رہی ہیں اس وقت جبکہ آمی لیاقت انتقال کر چکے ہیں اور ان کی جائیداد کا بٹوارہ ہونے والا ہے جبکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آمی لیاقت نے دانیا شاہ کو طلاق دے دی تھی یا نہیں دی تھی کیا دانیا شاہ اب بھی آمی لیاقت کی منقوحہ ہیں یا نہیں کسی کو بھی اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل نہیں ہے جبکہ دانیا شاہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ اب بھی آمی لیاقت کی منقوحہ ہیں اور ان کی بیوہ ہیں سبھی یہ بات جان چکے ہیں کہ دانیا شاہ جائیداد میں حصہ لینے کے لیے آپ عامل لیاقت کی بیوہ بن رہی ہیں ریالٹی تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ عامل لیاقت کی دانیا شاہ سے طلاق ہوئی تھی یا نہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ عامل لیاقت کی جو تدفین ہوئی تھی وہ پوس مارتم کے بغیر ہوئی تھی عامل لیاقت کی پہلی بیوی بشرا نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے اور بیٹی کی مرضی ہے کہ ان کے والد کا پوس مارتم نہ کیا جائے اور انہوں نے پوس مارتم کے بغیر ہی عامل لیاقت کی تدفین کر دی لیکن اب ایک شہری نے درخواست دی ہے کہ عامل لیاقت کو قتل کیا گیا ہے سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامل لیاقت کی اس طرح سے اچانک موت کافی زیادہ مشکوک ہے اور کئی لوگوں کو یہ بھی شک ہے کہ عامل لیاقت کو قتل کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک درخواست گزار نے درخواست جمع کروائی ہے اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ عامل لیاقت کو قتل کیا گیا ہے اور عامل یاقت کی دوبارہ سے قبر کشائی کروا کے ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کا قتل ہوا اور قاتل کون ہے درخواست گزار کے کہنے پر اب دوبارہ سے یہ مقدمہ کھل گیا ہے اور عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے اب عدالت کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ عامل یاقت کی قبر کشائی کروای جائے گی اور ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا دوسری طرف دانیہ شاہ کی والدہ نے باویلہ مچا رکھا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دانیہ شاہ ہی پوری جائیداد کی مالکن ہے عامل یاقت کی وہ بیوی جو ان کی موت کا سب سے بڑا سبب بنی اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ ویڈیوز لیک کرنے کے بعد عامل یاقت پر کیا گزرے گی اور نکاح جیسے مقدس رشتے سے سب کا اعتبار اٹھ جائے گا اب وہ عامل یاقت کی بیوہ بننے جا رہی ہیں اور عامل یاقت کی بیوہ بنی ہوئی ہیں دوسری طرف عامل یاقت کی پہلی بیوی بوشا عامل یاقت کی اچھی باتیں شیئر کر رہی ہیں اور ان کی یادیں شیئر کر کے لوگوں کو ان کی اچھائی بتا رہی ہیں بوشا اکبال بہت ہی دیسنٹ خاتون ہے اور عامل یاقت کی وفات کے بعد بھی انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر کے عامل یاقت کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر سکیں جبکہ عامل یاقت کی بیٹی اور بیٹا اپنے والد کی اچانک موت پر غم سے ندھال ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عامل یاقت کو جنتل پر دوست میں عالی مقام عطا کریں ان کے صغیرہ اور قبیرہ گناہ معاف کریں اور ان کے بیٹے اور بیٹی کو سبر جمیل عطا کریں آمین دانیہ شاہ اور ان کی والدہ کے ریسنٹ بیان پر آپ کیا کہیں گے کیا آپ کے خیال میں دانیہ شاہ کو جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے بلکہ ان کی والدہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ ساری جائیداد کی مالک دانیہ شاہی ہے اس پارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا عامل یاقت کو قتل کیا گیا یا ان کی موت طبعی ہے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ سے اجازت چاہوں گی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملوں گی اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا